داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کے صوبہ خبر پکتون خان کے اپر کوہستان زلہ میں درائے سندھ پر واقع وارٹر اینڈ پاور ڈیوارپمنٹ آتھارٹی وابڈا کی زیر قیادت ایک اہم منصوبہ ہے یہ منصوبہ پاکستان کی توانائی کی حکمت عملی کا ایک قلیدی ستون ہے جو ملکی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور کی صلاحت کو بروے کار لاتا ہے جیسا کہ تربیلہ اور منگلہ جیسے تاریخی منصوبوں نے ماضی میں کیا آج کے دن تک داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تمام ضروری سنگے میل عبور کر چکا ہے جو منصوبے کی جلد از جلد تک میل کے لیے اہم تھے موزناظرین اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں شروع ہوئی تھی اور دو ہزار ایک میں ابتدائی تجویز پیش کی گی دو ہزار نو میں مکمل ہونے والی فیزیبلیٹی سٹڈی نے منصوبے کی تکمیل اور معاشی عملداری کی تصدیق کی اس سٹڈی نے ظاہر کیا کہ داسو ڈیم سالانہ اکیس بلین یونٹس بجلی پیدا کرنے کی صلاحت رکھتا ہے جو پاکستان کی توانائی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا یہ اکیس بلین یونٹس سالانہ پیداوار پاکستان کی توانائی کی ضرورت کا تقریباً پندرہ فیصد حصہ پورا کرے گی فائداری کے لیے ایک اہم قدم ہے مزید براہ استوانائی سے سارفین کے بجلی کے بلوں میں نمائی کمی متوقع ہے جو فی گھرانہ سالانہ ہزاروں روپے کی بچت کا باعث بنے گی اسے دوہدار چودہ میں عالمی بینک کی مالی معاملات کے ساتھ بازابتہ طور پر منظوری دی گئی عالمی بینک کے علاوہ ایشن انفرسکچر انویسمنٹ بینک نے بھی منصوبے کے لیے اضافی مالی امداد فراہم کی جس سے منصوبے کی مالیاتی بنیاد کو مزید مضبوط کیا گیا اس منصوبے کی کولناس پسشتہ صلاحیت 4320 میگا وارٹ ہے جو دو مرحل میں تقسیم ہے پہلا مرحلہ 2160 میگا وارٹ اور دوسرا مرحلہ اضافی 2160 میگا وارٹ بجلی فراہم کرے گا اس طرح مجموعی صلاحیت مکمل ہوگی یہ اسے مکمل ہونے پر پاکستان کا سب سے زیادہ سالانہ توانائی پیدا کرنے والا ہیڈرو پاور پلانٹ بنائے گا یہ سالانہ آوستان 21 بلین یونٹ سستی اور محول دوست بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو تقریباً 4 ملین گھرانوں کی توانائی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے منصوبے سے حاصل ہونے والی بجلی کی فروغ سے متوقع سالانہ آمدنی 1.5 بلین امریکی ڈالر ہوگی جو قومی معیشت کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگی داسو منصوبہ پاکستان کے دیگر بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جیسے تربیلہ اور منگلہ کے مقابلے میں زیادہ سالانہ توانائی پیدا کرے گا جو اسے قومی گریڈ کے لیے ایک منفرد آساسہ بناتا ہے تربیلہ ڈیم جو 4888 میگا وار کی صلحت رکھتا ہے اور 1970 کی دہائی میں مکمل ہوا سالانہ تقریباً 16 بلین یونٹس بجلی پیدا کرتا ہے جبکہ منگلہ ڈیم جو 1960 کی دہائی میں بنایا گیا تقریباً 10 بلین یونٹس بجلی پیدا کرتا ہے داسو کی 21 بلین یونٹس کی پیداوار اسے توانائی کی پیداوار کے لحاظ سے نمائیاں برتری دیتی ہے اس کے مقابلے میں عالمی سطح پر چین کا تھری گوجز ڈیم جس کی صلاحہ 2500 میگا وارٹ ہے جو داسو پروجیکٹ کی صلاحہ سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس کا رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ آر سی سی ڈیزائن اور جدید ٹیکنالوجی اسے لاغت کی لحاظ سے موثر بناتی ہے تری گوجز کے مقابلے میں داسو کا ماحولیاتی اثر بھی کم ہے کیونکہ اس کی تعمیر سے نکل مکانی اور زمین کے نقصانات نمائیاں طور پر کم ہوئے موزد ناظرین اس پروجیکٹ کے لئے رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ کا انتخاب اس کی کم لاغت تیز تنصیب اور سخت ارضیاتی حالات میں پائیداری کی وجہ سے کیا گیا جو رولر کنکریٹ کے مقابلے میں بیس فیصد تک لاغت بچاتا ہے ڈیم کا سپلوے چالیس ہزار کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک سیلابی پانی کو سنبھلنے کی صلاحہت رکھتا ہے جو اسے شدید موسمی حالات میں بھی موثر بناتا ہے مزید براہ اس منصوبے کی مستقبل میں توسیع کی گنجیش بھی موجود ہے جیسے کہ اضافی ٹربائنز یا پانی کے زخیرے کی صلاحہت میں اضافہ جو توانائی کی بڑھتی ہوئے طلب کو پورا کرنے کے لئے اہم ہوگا اس توسیع کے منصوبوں میں اضافی ایک ہزار اسی میگا وار کی صلاحہت شامل کرنے کی گنجیش ہے جس کے لئے نئی فیزیبلیٹی سٹڈیز اور تقریباً ایک بلین امریکی ڈالر کی اضافی سرمایہ کاری درکار ہوگی جو کل صلاحہت کو پانچ ہزار چار سو میگا وار تک بڑھا سکتی ہے ڈیم کی انچائی دو سو بیالیس میٹر اور لمبائی پانچ سو ستر میٹر ہے جبکہ اس کا زخیرہ دو ایشیرہ تینٹالیس میلین ایکڑ فیٹ پانی رکھنے کی صلاحہت رکھتا ہے زیر زمین پاور ہاؤس میں بارہ فرانسیس ٹربائنز نصب کی جا رہی ہیں ہر ایک تین سو ساٹھ میگا وار کی صلاحہت کے ساتھ جو جدید ہائیڈرو پاور ٹیکنالوجی کی آقاسی کرتی ہیں فرانسیس ٹربائنز ایک سو پچاس سے دو سو آر پی ایم پر کام کرتی ہیں اور مختلف پانی کے بہاؤ کے حالات میں پچانوے فیصد سے زیادہ کار کردگی فراہم کر سکتی ہیں جو انہیں داسو جیسے منصوبوں کے لئے مثالی بناتی ہے یہ ٹربائنز جنرل الیکٹرک کے ذریعے تیار کی جا رہی ہیں اور ان کی کار کردگی پچانوے فیصد سے زیادہ ہے زیر زمین پاور ہاؤس کا ڈیزائن ایک کمپیکٹ لیکن مضبوط دھانچا ہے جو 1.2 ملین کیوبک میٹر کھدائی کے بعد بنایا گیا جس میں وینٹیلیشن اور کولنگ سسٹمز شامل ہیں تاکہ طویل متی آپریشنل استحقام کو یقینی بنایا جا سکے پاور ہاؤس سے بجلی کی پیداوار کے بعد بجلی کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کے لئے انفرسیکچر تعمیر ہو چکا ہے جس کے ٹرانسفارمر کیونز اور سات سو پینسٹھ کیوی ٹرانسمیشن لائن کا ڈیزائن بینالو قومی میں آرات کے مطابق ہے جو قومی گریڈ کے ساتھ مؤثر انزمام کو یقینی بناتا ہے ہر ایک ٹرانسمیشن لائن دو ہزار میگا وارٹ تک بجلی کی ترسیل کی صلاحیت رکھتی ہے ٹرانسمیشن لائنز دو سو پچاس کلومیٹر تک پھیلی ہوئے ہیں جو لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کو بجلی فراہم کریں گی ستمبر دو ہزار پچیس میں وارڈا کے چیئرمین لیفٹنیل جنرل محمد سعید نے سائید کا جامع دورہ کیا جہاں انہیں جنرل مینیجر پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسلٹنٹس اور کنٹریکٹر سے تفصیلی اپ ڈیٹس موصول ہوئیں اس منصوبے کے لئے چینہ گذوبہ گروپ کمپنی کو دوہزار سترہ میں دو شرہ چھ بلین امریکی ڈالر کے کنٹریکٹ کے ذریعے مین ڈیم اور پاور ہاؤس کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ایم ڈیبلیو ایچ گلوبل نے ڈیزائن اور نگرانی میں اہم کردار ادا کیا جس میں بین و قومی میارات کی مطابق تقنیقی حل فراہم کیے گئے منصوبے نے ابتدائی چیلنجز جیسے کہ ارزیاتی پیجیدگیوں اور لاجسٹک مسائل کے باوجود نمائیہ سنگے میل حاصل کیا فیلحال بیس مختلف مقامات پر بایاک وقت تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں جن میں سے ڈیم پیٹ ایریا ساٹھ فیصد مکمل ہو چکا ہے جبکہ کرشنگ اینڈ پیچنگ پلانٹس پچاسی فیصد زیر زمین پاور ہوس ستر فیصد ٹرانسفارمر کیونز پینسٹھ فیصد لوگرو ٹرنلز نوے فیصد اور برسین بریج کی سو فیصد تکمیل ہو چکی ہے پروجیکٹ کی اہم کامیابی میں دریائی پانی کی موڑ کا نظام مکمل ہونا شامل ہے جو بنیادی کام کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے مین ڈیم پٹ کی خودائی جنوری دوزر چھبیس تک مکمل ہونے کی راہ پر ہے جس کیلئے جدید خودائی کے علاج جیسے ہیڈرولیک ایکسیکیویٹرز اور بلاسٹنگ تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد آر سی سی کا آزمیشی مکس فوری طور پر شروع ہوگا یہ عمل دو سے تین ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے مکمل پیمانے پر آر سی سی کے کام دوزر چھبیس کی دوسری ساماہی میں شروع ہوں گے زیر زمین پاور ہاؤس کی خودائی فروری دوزر چھبیس تک مکمل ہو جائے گی جس کے بعد ٹربائنز کی تنصیب کے لئے کنکریٹنگ اور سٹیل فریم ورک کا کام شروع ہوگا منصوبے کی نگرانی کے لئے ایک مضبوط مانیٹرنگ اینڈ ای ویلیویشن سسٹم قائم کیا گیا ہے جس میں ماہانہ پیشرفت رپورٹس اور آزادانہ آڈٹس شامل ہیں یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ منصوبہ نظر ثانی شدہ ٹائم لائنز پر عمل پیرا رہے سائٹ پر حفاظتی ریکارڈ قابل ذکر ہیں جہاں ساختی حفاظتی پروٹوکولز کی بدولت پچھلے دو سالوں میں کوئی بڑا حد سا رپورٹ نہیں ہوا داسو ہیڈرو پاور پروجیکٹ ایک جامع مقامی علاقائی تریکیتی پروگرام کے ذریعے سماجی و معاشی ترقی کو ترجیح دیتا ہے اس پروگرام میں بنیادی دھانچے کی بہتری اور عوامی صحت کے اضافے پر مرکود سکسٹی نائن سکیمیں شامل ہیں جن کی مالیت اربوں روپے ہے اب تک ان میں سے اٹھائی سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں جبکہ باقی فعال طور پر آگے بڑھ رہی ہیں مقامی کمیونٹیز کے لئے وارٹر سپلائی ایریگیشن چینلز اور سیوریج سسٹم کی بہتری جیسے اقدامات شامل ہیں جو ذریع پیداوار اور رہیشی میار کو بہتر بناتے ہیں یہ کوششیں مقامی کمیونٹیز کو ضروری خدمات تک رسائی بہتر بنا کر پائدہ ترقی کو فروغ دے کر با اختیار بناتی ہیں منصوبے نے مقامی سپلائیر سے تیس فیصد سے زیادہ مواد جیسے کہ سیمنٹ اور سٹیل حاصل کیا جیسے مقامی معیشت کو فروغ ملا مزید بنا چائنہ گزوبا گروپ کے ذریعے ٹیکنالوجی کی منتقلی کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جن میں مقامی انجینئرز کو جدید ہائیڈرو پاور ٹیکنالوجیز کی تربیہ دی جا رہی ہے دسمبر دوہزہ ستائیس تک مرحلہ اول کے قومی گریڈ میں اکی سو ساٹھ میگا وار کی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی جو پاکستان کی توانائی کی طلب کو پورا کرنے میں ایک اہم قدم ہوگا جبکہ مرحلہ دوم کی تکمیل پر داسو ہیڈرو پور پروجیکٹ پاکستان کی توانائی کی حکمت عملی کا ایک بنیادی ستون بن جائے گا